یہ تصویریں جو آپ میرے ساتھ میں دیکھ رہے ہیں شاید ہی آپ لوگوں نے اس سے پہلے کشمیر کے اندر اس طریقے کی تصویریں دیکھی ہوں گی یہ تصویریں زلہ کلگام کے والٹنگو علاقے کی ہے جہاں پر ہم نے آپ جس کی ہم نے اب تک کل خبر پہنچائی تھی کہ زلہ کلگام کے والٹنگو علاقے سے وابستہ رکھنے والے چھے مزدوروں کی موت ہیمانچل پردیش کے اندر تب واقع ہوئی جب ایک ٹرک میں سوار وہ لوگ تھے اور ڈرائیور جو ٹرک کا تھا اس نے اپنی گاڑی سے کنٹرول کھویا جس کی وجہ سے وہ ٹرک کھائی میں جا کر گر پڑی اور اس طریقے کا منظر جو آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں کہ والٹنگو ایک علاقے سے چھے جنازے اٹھنا ابھی بھی ان کے گھر والے انتظار میں ہے کہ کب ان چھے لوگوں کی ڈیڑ بوڈیز جو ہے حالانکہ ابھی تک گھر نہیں پہنچی ہے اور لوگ انتظار میں ہیں اور اسے کے چلتے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کا جو گریویارڈ ہے جس کو مگبرا کہتے ہیں یا قبرستان کہتے ہیں پوری طریقے سے چھے قبروں کو تیار کیا گیا ہے ان چھے مزدروں کے لیے جنہوں نے اپنی جان کل گوائی اور ہم آپ لوگوں سے دعا گزارش کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے دعای مگفرت ضرور کریں اور خصوصی طور پر کلگام زلے کے جو لوگ ہیں جو نیربائی علاقوں کے لوگ ہیں وہ اس وقت ان کے گھر جا کر ان کے دکھ میں ضرور شریک ہو کیونکہ یہ ٹریجڈی جو ہوئی ہے یہ کسی طوفان سے کم نہیں ہے جس طوفان نے ایک جٹکے کے اندر چھے گھروں کو تباہ کر ڈالا اور ان کے پیچھے حالا کی اپنے گھر سے دور اپنے ایلو ایال کو پالنے کے لیے گئے تھے ان کے لیے کمانے گئے تھے اپنے گھر سے اتنا دور ہرمانچل پردیش کے اندر اور وہاں پر ہی قرار گاٹ ایک علاقہ پڑتا ہے وہاں پر ایک کھائی بھی ہے جس میں یہ گاڑی چلی گئی اور انفرسنٹری کہہ سکتے کہ ان سبوں کی موت واقع ہوئی ہے یہ تصویریں جو آپ میرے ساتھ میں دیکھ رہے ہیں دل کو دہلانے والی تصویریں سیدھے اسی گاؤں سے ہے اسی علاقے سے ہے جہاں پر یہ لوگ رہتے تھے جس کو والٹینگوں کہتے ہیں کنڈ بیلٹ کے اندر آتا ہے یہ اور ہم آپ لوگ اسے درخواست کرتے ہیں کہ ضرور ان لوگوں کے لیے دعا کریں اور جتنے بھی لوگ اگر کسی بھی طریقے سے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے گھر سیدھے جا کر ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں یہ ٹریجڈی یہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہے کیونکہ موت کب کس کو آنی ہے یہ سب کچھ اللہ نے تائے کر کے رکھا ہوتا ہے اللہ نے وقت دے کے رکھا ہوتا ہے لیکن پھر بھی افسوس ہوتا ہے جب ایک ساتھ آپ دیکھیں میں ابھی پتیس چھبیس سال کا ہوں لیکن میں نے اپنے چھبیس سال کے عمر میں آج تک اس طریقے کا طوفان نہیں دیکھا ہے کہ ایک ساتھ ایک ہی گاؤں سے ایک ہی علاقے سے چھے جنازے اٹھیں ہم آپ لوگ اسے گزارش کرتے ایک بار پھر کہ ان کے لئے دعائی مغفر ضرور کریں اور ان سب لوگوں کو اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں بسُ Litرماتی ہوگا ہے جیدی دیں çıkar شیر بھی بسیدی دیں جیدی دیں گاؤں سے ڈیانے دیں گاؤں سے ہوں تھے جیدی دیں گناہ نوگ اندارنی جیدی دیں گاؤں سے ڈیانے دیں گاؤں سے ڈیانے دیں گاؤں سے ڈیانے موسیقی